السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو نماز کے فرائج اور سرائط بتانے لگا ہوں نماز میں جو سرائط ہیں وہ سات سرائط ہیں جو نماز کے جس کو باہر عدا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلا ہے بدن کا پاک ہونا دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا چونتھا ہے ستر کو چھپانا یعنی کپڑا ہونا پچوا ہے نماز کا وقت ہونا اور چھٹا ہے قبلہ کی طرف موہ کرنا ستوہ ہے نیت کرنا پوش کے بعد یہ سات باہر کے ہو گئے ہیں چھے اندر کے ہیں جو نماز کے اندر چھے فرائج ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے دوبارہ نماز پڑھنا پڑھنا اس میں سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا دوسرا ہے قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا تیسرا ہے قرآن کرنا قرآن مجید پڑھنا چونتھا ہے رکو کرنا پچوا ہے دونوں سجدہ کرنا اور چھٹا ہے قائدہ کے آخر میں نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے برابر بیٹھ یہ نماز میں فرج ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایک بھی اگر اس میں چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑھ گا باقی نماز میں واجبات ہیں چودہ واجبات ہیں جس کو آپ دیکھیں ہوں گے کبھی امام صاحب سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو وہ سجدہ سہو کرتے ہیں جس سے یہ اس کا نماز پورا ہو جاتا ہے سجدہ سہو کرنے سے تو نماز میں واجبات کیا ہے سب سے پہلے ہے سور فاتحہ پڑھنا دیکھیں نماز میں جو فرج میں ہے قرآن پڑھنا ہے اس میں کچھ یہ نہیں لکھا ہے کہ کیا پڑھنا ہے دیکھیں یہ واجب میں ہے کہ سور فاتحہ پڑھنا دوسرے میں ہے اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا تیسرا ہے فرج کی پہلی دو رکاتوں میں قرآن کے لئے مقرر کرنا چاہوں تھا ہے سور فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا یعنی کی ترتیب سے پڑھنا نماز کو ترتیب سے پڑھنا سور فاتحہ پڑھنا اس کے بعد کوئی صورت ملانا پر رکوع کرنا سجدہ کرنا یہ نماز کی ترتیب ہے پانچوہ میں ہے سجدے میں پیسانی کے ساتھ ناک بھی رکھنا چھٹھا ہے دوسرے سجدے کو پہلے سجدے سے الگ کرنا ساتوہ ہے ارکان کو شکون سے ادا کرنا آٹھوہ ہے قائدہ میں بیٹھنا یعنی تین یا چار ریکات والی نماز میں دو ریکات پر بیٹھنا نامہ ہے قائدہ میں اولی میں تشہد کا پڑھنا قائدہ آخرہ میں تشہد کا پڑھنا گیرمہ ہے تشہد کے بعد تیسری ریکات کے لئے فوراں کھڑا ہونا برمہ ہے لفج سلام کے ساتھ سلام پھرنا تیرمہ ہے وطر کی نماز میں تکبیر کہنا اور دعا کنوت پڑھنا اب کچھ نماز کی سنتیں بھی ہیں سنت میں ہر نماز میں جیسے قیام ہے قیام کے الگ سنتیں قیام کے ٹوٹل گیارہ سنتیں ہیں جس میں تقبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پس نہ کرنا دونوں پیروں کو انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا مقتدی کی تقبیر تحریمہ امام کی تقبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا تقبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ جیادہ کھلی ہو نہ جیادہ بند ہو دائنے ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کو رکھنا درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ناف کے نیچے ہاتھ بانا سنا پڑھنا اس کے بعد قرارات کے بھی ساتھ سنتیں ہیں عوض باللہ من سیطان الرجیم پڑھنا بسم اللہ رحمانی رحیم پڑھنا والدالین کے بعد آمین کہنا فجر کی پہلی ریکات کو طویل کرنا نہ جیادہ جلدی پڑھنا نہ جیادہ تھرکر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا فرج کی تیسری اور چونتھی ریکات میں صورہ فاتحہ پڑھنا رکو کی آٹھ سنتیں ہیں رکو کی تکبیر کہنا رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کی کشادہ رکھنا پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا پیٹھ کو بچھا دینا سر اور سرین کو برابر رکھنا رکو میں کم سے کم تین بار سبحان ربی العجیم پڑھنا رکو سے اٹھنے میں امام کو سمی اللہ اور مقتدی کو ربنا لقال حمد کہنا سجدہ دونوں ہاتھوں کو درمیان سجدہ کرنا سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا پہلوں کو باجیوں سے الگ رکھنا کہنیوں کو جمین سے الگ رکھنا سجدہ میں کم سے کم تین بار سبحان ربی العلا پڑھنا سجدہ سے اٹھنے کی تقبیر کرنا سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پیسانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھنا قائدہ کے بھی تیرے سنتیں ہیں دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بیچھا کر اس پر بیٹھنا اور اوپر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا تشہد میں اشہد لا الہ اللہ پر سہادت کی انگلی اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا قائدہ آخر میں درود صریف کا پڑھنا درود کے بعد دعائے مسورہ ان الفاظ میں جو قرآن اور حدیث کی مشابہ ہوں پڑھنا دونوں طرف سلام پھرنا سلام کی داہین طرف سے ابتدا کرنا امام کو مقتدیوں فرستوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا ابھی آپ نے نماز میں فرائج کیا ہیں سنت کیا آپ نے یہ سمجھا ابھی میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں جسے نماز ٹوٹ جاتی ہے یعنی نماز کو توڑ دینے والی چیز کیا ہیں اس میں سب سب پہل ہے کہ نماز میں باتیں کرنا کستن ہو یا بھول کر تھوڑا ہو یا بہت ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے دوسرا سلام کرنا یعنی کسی سخص کو سلام کرنے کا ارادہ سے سلام یا تسلیم یا اسلام علیکم یا اسی جیسا سے آہ یا اوف کہنا اسے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے چھتھا اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لکمہ دینا یعنی کرات میں غلطی بتانا ساتوہ ہے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا آٹھوہ ہے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا نماز ہے عمل دو صفوں کے مقدار کے برابر چلنا بارہ ہوا ہے قبلہ کی طرف سے بیلا اجر سینے کو فیر لینا تیرا ہوا ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا چودہ ہے ستر کا کھل جانے کی حالات میں ایک رکن کی مقدار ٹھہر نا پندرہ ہوا دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے مثلا یا اللہ مجھے آج سو روپے دے دے سلہ ہے درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کے آواز میں حرف جاہر ہو جائے سترہ ہے بالک آدمی کا نماز میں کہہ کھا مار کر یا آواز سے ہسنا اٹھارہ ہیں امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ یہ میرا فرج اور واجب سنت بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خاص کر میں اپنے ہاں بتا رہا ہوں کہ ایک جیسے آپ کے پاس ٹوپی نہیں رہا نہیں پڑھ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے تو لوگ ترنت بول دیتا کہ آپ کا نماز نہیں ہو دوسرے دوسرا فرج نماز پڑھ ہیں تو نماز میں اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اگر ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی البتہ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھ چاہیئے اگر یہ سنت طریقہ ہے سر ڈھاک کے نماز پڑھ لیکن کبھی ایسا حگلات ہو کہ اگر